موسیقی تو میں دیکھ کے حرام ہوا وہاں جب ہم گئے ہیں تو وہ گلی جو بڑی گنجھان تھی ہے اور اس میں دو تین چرچ ہے وہ چرچ کو کراس کر کے اس بڑے چرچ کے پاس گیا ہے جہاں پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں جب ایک بتاتے ہیں کہ خاتون دعا کر کے نکلی اور اس نے دیکھا اور اس نے لوگوں کو بتایا اور علاقے کے لوگوں نے بڑا کوپریٹ کیا مسلم لوگوں نے اور انہوں نے سارے تفتیش کی اور بچے تک پہنچے تو بعد میں پتا چلا یہ بچہ جو ذہنی مریض ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسا ذہنی مریض ہے کہ جس کو جہاں بتایا گیا ہے اور وہ جمعہ رات کے روز کے آگے آج جمعہ ہے آپ دیکھیں ٹائمنگ کیسی ہے وہ ذہنی مریض بچہ جو ہے وہ مقررہ وقت جگہ پہ سارے چرچیز کو چھوڑے جگہ پہ جا رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس بچے سے اگر صحیح طریقے سے تفتیش کی جاتی تو سب خطہ چل جاتا کیونکہ یہ افسوس کی بات ہے آپ کو کچھ حرصہ قبر رنچو لائن کراچی کے اندر منورٹیز کا کمپاؤنڈ ہے وہاں ایک شخص جو ہے تھوڑا لے کر آیا اور اس نے ہندووں کی مورتیوں کو دوڑنا شروع کر دیا اور ہندووں نے اسے پکڑا مارا نہیں اسے پکڑا پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا اور بعد میں بتایا گیا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے بڑی عجیب بات ہے جو چرچ کو پہ حملہ کرتا ہے جو مندروں پہ حملہ کرتا ہے وہ ذہنی مریض قرار لے دیا جاتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بندے اس کام کے لئے بھیجتے ہیں وہ پہلے سے ہی پلاننگ کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواہدہ پکڑے جائیں گے تو ہم نے پولیس کو اور بعض پولیس کے بھی بندے شاید ملے ہوں گے جو اس چیز کے تصدیق کرتے ہیں ہاں جی ایسا ہے آپ دیکھیں انڈیا کے اندر تین بندے موٹر سیکل شوری کر رہے تھے رات کو پولیس گشت کر رہے تھے انہوں نے پکڑا اور ان سے کارڈ لیا انہوں نے جو کارڈ بتایا نہیں جو بتایا وہ غلط تھا انہوں نے پولیس سے اسی جان چیکنگ کی دیکھا کہ یہ کارڈ غلط ہے پولیس پکڑ گیا ان کو پولیس اسٹیشن میں لے گی اور جب پتا کیا تو وہ تینوں جو تھے موسٹ وانٹڈ تھے دہشتگر تھے وہ تو یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں اپنے ملک سے وفات آ لی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کت زبان کہیں ہیں کہ آپ کے پاس ایک چیز آئی ہے ایک بندہ پکڑا گیا ہے آپ اس کو تفتیش کریں ہمارا ملک اس وقت سخت تکلیف اور بڑے کتھن مغلے سے گزر رہا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کی پوری طرح تفتیش کی جاتی کیونکہ کراچی پولیس جو ہے آئی جی پنجاب کے فارمولے پر چلتی ہے کہ انہوں نے کرشنوں کو ہی ملزم قرار دینا ہے اور آپ کو بتا کہ محمود آباد میں کچھ حرصہ پہلے ایک ریکٹ کریشنوں نے پکڑ کے پولیس کو دیا دیا جو تیرہ سالہ بچیوں کو اغوا کرتا تھا اور ان کو جو تھا جبری تبدیلی مذہب کی طرف لاتا تھا اور وہ ریکٹ کو محمود آباد پولیس کے لوگوں کو دیا لیکن پولیس نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی اور پورے اس ریکٹ کو نہیں پکڑا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادتی ہے مسیحوں کے ساتھ آپ دیکھیں ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو پولیس کو چاہیے الرٹ ہو جائے اور اگر ایسے بندے ملیں آپ کے ایک سیرہ ملے تو آپ اس سیرے سے آپ اس بندے تک پہنچیں اس بچہ جو ہے مہا سے پاس جائے مہا سے پوچھ جائے کہ اس بچے کو کس نے دیا ہے اور پورا پورا نیٹ وک سامنے آ جاتا ہے اور میں چرچس سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا رہ آپ بیشہ کمپیوٹر والے ہی کیمرے ہیں اپنے چرچس کے بار لگائیں اور اپنے موبائل کے ساتھ اس کو انسٹال کر لیں اور الرٹ ہو جائے کیونکہ مسیح یسو کی تعلیم پر عمل کریں گے تو آپ بچیں گے کیونکہ مسیح یسو نے کہا تھا کہ سامن کی طرح ہشیار اور کمپوٹر کی طرح بیزر ہو جاؤ اب وقت ہے کہ ہم نے سامن کی طرح ہشیار ہو جانا ہے تو آپ سامن کی طرح ہشیار ہو جائے سامن کے کان نہیں ہوتے لیکن وہ آٹھ سے دشمن کی پیچھان لیتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے تو آپ بھی الرٹ ہو جائیں کیونکہ دشمن جو ہے موقع کی طاق میں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے پوری طرح تیار رہنا ہے کہ اپنے گھروں کو اپنے لوگوں کو اپنے ملک کو بچایا جائے کیونکہ ایسے لوگ ہیں چند لوگ ہیں یہ جو ملک کے اندر انار کی پھیلانا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے مل کے جو ہے سادش کو ختم کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے شکریہ